السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم و مکرم ناظرین آج ہمارا عنوان ہے کہ ایمان والی عورت کا اصلی زیور سونا چاندی یا کچھ اور ہے اس حصیلے میں آپ کے سامنے چند بات رکھوں گا خاص طور پر اپنی ماں اور بہنوں کے سامنے اور اس بات کی موجودہ دور میں اشعر ضرورت ہے ایمان والی عورت کا اصلی زیور سونا چاندی یا کچھ اور ہے اس حصیلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت مبارک ہے ہمارے لیے آپ نے فرمایا الحیاء شعبتم من الائیمان حیاء شرمند کی ایمان کا شعبہ ہے علماء اکرام فرماتے ہیں ایمان والی عورت کا اصلی زیور سونا اور چاندی نہیں بلکہ اس کا اصلی زیور ہے حیاء اور پاک دامنی اور پردہ یہ چیز اگر عورت کے پاس ہے اور پہننے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تو اسلام اس کو یہ سمجھتا ہے کہ اس عورت کے پاس سب سے بڑا زیور ہے حیاء سے بڑا زیور کیا ہوگا پردے سے بڑا زیور کیا ہوگا پاک دامنی سے بڑا زیور کیا ہوگا یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے بڑا زیور اس دنیا میں عورت کے لیے کچھ اور نہیں اگر مسلمان عورت باحیاء ہے باپردہ ہے پاک دامن ہے تو یقیناً اللہ کی نگاہ میں اور اس کے محبوب پیغمبر کی نگاہ میں قرآن اور شریعت کی نگاہ میں وہ سب سے زیادہ زیورات واری عورت ہے اگر عورت کے پاس سونے کے امبار ہیں چالی کے ڈھیل لگے ہوئے ہیں ہر طرح کا زیور لیکن حیاء نہیں پاک دامنی نہیں اور اس کے پاس پردہ نہیں تو وہ اسلام کی نگاہ میں بے زیور واری عورت ہے اسلام اس کو یہ مانتا ہے کہ اس کے پاس کوئی زیور نہیں اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی اہم بات بیان فرمائی حضرت ابو موسیٰ شہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترمیدی شریف کی روایت اِذَا اِسْتَعْطَرَتِ الْمَرْأَةِ فَمَرَّدْ عَلَى الْقَوْمْ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَحِيَ كَذَا وَكَذَا قَالَ قَوْلًا شَدِيدًا یعنی زانیہ آپ نے فرمایا اگر کوئی عورت گھر میں خوشبودار چیز استعمال کرے اپنا میک اپ کرے اور اس کے بعد گھر سے باہر نکلے لوگوں کے پاس سیسنیے گزرے تاکہ لوگ اس کے جسم میں لگی ہوئی خوشبو کو پائیں اور اس کے زیورات کو دیکھیں اور تعریف کریں تو آپ نے اس کے بارے میں بڑی سخت بات کہیں ایسی عورت کے بارے میں اتنی سخت بات کہیں کہ کہتے ہوئے بھی رومٹے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو سنتے ہوئے بھی رومٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ نے فرمایا وہ مسلمان عورت جو گھر میں میک اپ کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے اور دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے اور میری تعریف کریں گے آپ نے فرمایا وہ اس زمانے کی زینہ کار بدکار عورت ہوگی جس کو نبی کی مبارک زمان بدکار کہہ دے جس کو نبی کی مبارک زمان بدکار اور زانی عورت قرار دے دے پھر اس کی ہلاکت کا کیا کہنا وہ عورت ہلاک ہے عورت یقیناً اسلام کی نگاہ میں بدکار اور زناکار ہوگی اس لیے میں اپنی تمام مسلمان ماں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ حیاء کا زیور پاک دامنی کا زیور پردے کا زیور اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اس سے زیادہ طاقتور اور قوی اور بہتریم اور عمدہ زیور آپ کے لئے کچھ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے پاک دنی کسی ب sunlight اور Balیة سوچا بیدیہ بودھ آپ کو